ڈیئر فرنس کیسے ہیں آپ سے مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ اچھے نہیں بلکہ بہت اچھے ہوں گے فرنس آج کے ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہی ہوں ایک ایسے ویرانگنا کے وشے میں جو نہ کیول چہرے سے خوبصورت تھی بلکہ ان کا دل بھی بہت زیادہ سندر تھا جی ہاں فرنس میں بات کرنے جا رہی ہوں ایک ایسے ویرانگنا کے بارے میں جس نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ زندگی لمبی نہیں بلکہ بڑی ہونی چاہیے جی ہاں فرنس میں بات کرنے جا رہی ہوں ایک ایسے ویرانگنا کے بارے میں جس نے اپنے پیسنجرز کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا تھا انہوں نے گھٹ گھٹ کے مرنے کی بجائے ایک ایسی موت کو سویکار کیا جو دوسروں کے لیے مثال بن گئی انہوں نے نہ کیول اشوک چکر پایا بھارت کا سروچ ویرتا پورسکار بلکی پاکستان سے بھی انہیں سممان دیا گیا فرنس میں بات کرنے جا رہے ہیں نیرجا بھنوٹ کی جو بہت خوبصورت تھی ان کا جند 7 ستمبر 1963 کو ہوا تھا چندگر میں ہوا تھا پتا کا نام حریش بھنوٹ تھا ماتا کا نام رما بھنوٹ تھا انیشل ایجوکیشن انہوں نے چندگر میں ہی کی ان کے سکول کا نام سیکرڈ ہار سینر سیکنڈری سکول تھا یہ نیرجا کی آخری تصمیر ہے جو اس ویمان حاصل کے بعد لے گئی تھی اس کے بعد نیرجا صدا کے لیے گہری نیند سو گئی تھی فرنس ان کی اوپر فلم بھی بنی ہے سونم کپور نے اس میں کام کیا ہے کہا جاتا ہے کہ سونم کپور جب ان کی ماں سے ملی تھی تو ان کی ماں نے کہا تھا کہ میری بیٹی تم سے زیادہ خوبصورت تھی ان کے پتا ممبئی میں پترکار تھے 1985 میں نیرجا کا ویباہ ہوا لیکن وہ ویباہ ان کے جیون میں کسی بھی طرح کی خوشیاں لے کر نہیں آیا ان کے پتی دوارہ ان پر دہیج اتپیڑن کیا جانے لگا وہ انہیں مانسک اتوہ شاررک کشت پہچانے لگے جس کی وجہ سے ایک سال کے بعد ہی نیرجا نے واپس اپنے ملک میں اپنا قدم رکھا وہ واپس اپنے دیش کو آ گئے ایک سال تک انہوں نے کسی طرح سمجھاتا کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے اس ٹاکسک ریلیشنسپس کو الویدہ کہہ دیا ممبئی آنے کے بعد انہوں نے واپس اپنے مولڈنگ کریئر کو آگے بڑھایا کیونکہ شادے سے پہلے مولڈنگ کرتی تھی انہوں نے کافی ایٹس وغیرہ کیے تھے واپس آنے کے بعد انہوں نے مولڈنگ میں پھر سے اپنا ہاتھ آزمائیا کافی ایٹس انہوں نے اپنے نام کر لیے خوبصورت تو یہ تھی ہے اس کے بعد ان کا کچھ مزاز بدلا اور انہوں نے ویمان پرچارکہ کی نوکری کے لیے آویدن کیا کیونکہ کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو پہلے سے ہی بھومی کا اسی طرح کی بن جاتی ہے نوکری کی میں جب انہوں نے آویدن کیا تھا تو اس میں یہ چنی گئیں جس کے بعد انہوں نے میامی میں ٹریننگ بھی کی بقیدہ پلین ہائی جیک کی ٹریننگ انہوں نے کی تھی کہ اگر پلین ہائی جیک ہو جائے تو اس سمیہ کیا کرنا ہے اس پر وہ ٹریننگ کر کے واپس لوٹی تھی ممبئی سے نیوار کے لیے روانہ پین ایم سیونٹی تھری کو کاراچی میں فریننگ آگے ویڈیو کو بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریچھ کر دیجئے تاکہ میرے آگے آنے والے کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا تو فریننگ ہمیں اپنے ویڈیو کو اور آگے بڑھاتے ہیں ممبئی سے نیوار کے لیے روانہ پین ایم سیونٹی تھری کو کاراچی میں چار آتنکوادیوں کی دوارہ ہائی جیک کیا گیا تھا دراصل وہ پلین جو تھا وہ نیوارک سے جا رہا تھا ممبئی سے نیوارک جا رہا تھا وہ پلین جو تھا وہ ممبئی سے نیوارک جا رہا تھا راستے میں کاراچی میں وہ پلین رکا اور وہاں پر ایک گاڑی میں بقاعدہ لالبتی والی گاڑی میں سیکیورٹی کی ویس بھوشہ میں چار آتنکوادی آئے اور آتے ہی گولیوں کی بوچھار کرنے شروع کر دی اور جبرن اس پلین پہ چڑھ گئے نرجہ نے ستی کا بھان کیا تھا اور اس نے انسٹرکٹ بھی کیا تھا کہ دروازہ بند کر دو لیکن جب تک وہ لوگ دروازہ بند کرتے ہیں تب تک وہ لوگ اندر داکل ہو چکے تھے نرجہ نے پھر ہار نہیں مانی اس نے فون کر کے سگنل دے دیا ہائی جیک کا پائلٹ جو تین صدر سے تھے ان کو جس سے وہ لوگ جس سے وہ لوگ تورند ہی وہاں سے تورند ہی وہ لوگ کوکپٹ سے سرکشت نکلنے میں کامیاب ہو گئے اب یہاں پر دو سوال اٹھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جان بجا کر کوکپٹ سے نکل کے بھاگ گئے اور انہوں نے باقی پیسنچر کا نئے سوچا تو فرنڈز وہ جو آتنکوادی تھے وہ جو آتنکوادی تھے ان کا پلین یہ تھا کہ وہ اس پلین کو سپرس لے جائیں گے کیونکہ وہاں پر نہ تو پاکستان کی ملٹری کچھ کر سکتی تھی نہ انڈیا کی ملٹری کچھ کر سکتی تھی وہاں پر سپرس لے جانا چاہتے تھے وہاں وہ پلین کو بلاسٹ بھی کرنا چاہتے تھے کریش بھی کرنا چاہتے تھے اور ساتھ ہی اپنی ان کی جو مانگ تھی کہ وہ پیلستین پریزنرز کو چھوڑانا چاہتے ہیں وہ مانگ بھی وہ پوری کرانا چاہتے تھے لیکن جب چالک دل ہی وہاں سے چلا گیا تو پلین ان میں سے تو کوئی چلا نہیں سکتا تھا اس کے بعد اس کے بعد ان لوگوں نے سب لوگوں کو اپنے کبجے میں لے لیا انہیں ڈیرانا دھمکانا شروع کر دیا جو آگے فرس کلاس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی وہ پیچھے کی طرف جبرن لے کر چلے گئے اس کے بعد جو نیرجہ تھی اس نے ہار نہیں مانی کیونکہ سب کا بھار اسی پر اب آ گیا تھا کیونکہ وہ سینئر اٹینڈنٹ کے روپ میں وہاں پر نہیں اکتے تھے اور اب باقی پسندرز کا بھار اس پر تھا تو نیرجہ نے کیا کیا نیرجہ لگاتار ان سے کمینیکیٹ کر رہی تھی لگاتار ان کو انسٹرکٹ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کر رہی تھی کیونکہ وہ آتنکواتی بھی زیادہ عمر کے نہیں تھے اور وہ انہیں لگاتار منپلیٹ کر رہی تھی وہ زیادہ سے زیادہ سمیں ان لوگوں کا برباد کرنے کی کوشش کر رہی تھی انہیں الجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب تک ملٹری کی سرکشہ دل ان تک پہنچے تب تک کسی طرح وہ ان کو الجھا کر رکھے ان لوگوں کے نشانے پر امریکن لوگ تھے جو 43 امریکن اس پر سوار تھے کل 360 لوگ تھے 13 crew member تھے اور 43 اس میں امریکن سے وہ چاہتے تھے کہ امریکن کا بات چلتے ہیں ان کو مار دی کیونکہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جو آتنکوات کی شروعات ہوئی ہے وہ امریکہ سے ہوئی ہے تو جب نیرجہ کو ایسا لگا کہ امریکن سے ان کے نشانے پر ہیں تو اس نے تورنت اپنے باقی لوگوں کو نردیش کر دیا کچھ جو امریکنز نے ان کو سیٹ کے نیچے بھی شپا دیا گیا وہ لوگ پاسپورٹ مانگ رہے تھے امریکنز کا تو انہوں نے بہت سابدھانی سے بہت چالانکی سے امریکن پاسپورٹ ان کے ہاتھ میں نہیں لگنے دیا یہ سب پوری پرکریہ سر چلتے رہے بیچ میں وہ یادنیوں کو چائے ناشتہ بھی کراتی رہی تاکہ وہ لوگ جاتا گھبرائیں نہیں انہیں ہمت بدھاتی رہی کیونکہ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساپ کے کاٹنے سے انسان بچ جاتا ہے لیکن ساپ کاٹنے کے ڈر سے انسان مر جاتا ہے تو لگاتا لوگوں کو وہ ڈھانٹس بھی بدھاتی رہی لیکن جب اس نے دیکھا کہ سترہ گھنٹے بیچ چکے ہیں اور آتنک وادی ویسپورٹک لگانے میں جھڑ گئے اس پلین میں کہ اب اس پلین کو ہی اڑا دیں گے وہ گولی باری کرنے لگے تو یادنیوں کی جان بچانے کے لیے ایک فیصل بٹی جیسا راستہ ہوتا ہے وہاں سے وہ لوگوں کو جلدی جلدی نکال لیا لگی چاہتی تو آپ آت کالین دوار کھولتے وہ سویم پہلے خود کوچ جاتی اپنی جان بچاتے لیکن اس نے ایسا نہیں کیا سب لوگ جب ان کے جانکاری میں نکل گئے تھے کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے کہ ان کے پریجن مر گئے تھے تو وہ اپنی پریجن کی ڈیڈ بوڈی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم بھی نہیں جائیں گے ان کو سمجھا بجھا کر نیچے اتارنے کا کام نیرجہ نے جلدی جلدی کیا اور اس کے بعد جب اس نے دیکھا اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ باقی سب لوگ اتر گئے ہیں تو باقی کریو میمبر بھی اتر گیا سب نے نیرجہ سکا کہ نیرجہ تم بھی چلو لیکن اس نے کہا میں دیکھ لیتا ہوں کہیں اور لوگ تو نہیں ہیں اس کے بعد تو پلین نے پیچھے گئے سب کو دھوڑنے لگی تب اس نے دیکھا کہ سیٹ کے نیچے تین بچے ہیں جو چھپے بیٹھے ہیں بہت ڈر گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ لگا تھا جو وہ لوگ چھوٹے چھوٹے بم فیک رہے تھے جس وجہ سے پلین میں پورا دھوہ دھوہ ہو رکھا تھا وہ لوگ بہت ڈر گئے تھے وہ تین بچے تینوں امریکنز تھے نیرجہ نے ان کو کسی طرح نکالا وہ ان کو آپاتکائن دوار سے باہر نکالنے ہی والی تھی کہ تب ہی وہاں پہ وہ ایک آتنکوادی آ گیا اور وہ ان تین بچے جو تھے جان گیا کہ انہیں امریکنز ہیں اور ان پہ گولی چلانے لگا جب وہ ان پہ گولی چلانے لگا تو نیرجہ سامنے آ گئی اور گولیوں کے بہچہ ستیدھے نیرجہ پر ہوئی اور اس نے ان بچوں کو باہر نکال دیا ان بچوں کو کہا گیا تھا اس نے دھکا دیا پوش کیا اور وہ اس پہ سرپٹی کے راستے نیچے چلے گئے لیکن نیرجہ کو گولیاں لگ چکی تھی اور اس کے بعد جب نیرجہ نیچے گری اسے تورنت ہی اسے تورنت ہی میڈیکل اٹنشن دیا گیا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور اس طرح اپنے جنم دن سے کچھ گھنٹے پورو ہی نیرجہ کی مرتی ہو گئی ایسا کہا جاتا ہے کہ بہت بھاگشالی لوگ ہوتے ہیں وہ جو اپنے جنم دن کے دن ہی اس دنیا سے الویدہ کہتے ہیں نیرجہ کو اشوک چکر جو بھارت کا سروچ ویرتا پورسکار ہے وہ دیا گیا پاکستان سے بھی اسے بہت سممان ملا نیرجہ نے اپنی جان کی پروہ نہ کرتے ہوئے جو مثال قائم کی وہ قابلی تعریف ہے ہم لوگ شخصت نمن کرتے ہیں اس کے اس جذبے کو